انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان اولی پوپ نے بابر آزم کے بارے میں کیا کہا اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے ملتان میں شروع ہو رہا ہے بین اسٹوکس کی انجری کے باعث پہلے میچ میں انگلش ٹیم کی قیادت اولی پوپ کر رہے ہیں میچ سے ایک روز قبل ملتان اسٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اولی پوپ نے کہا کہ پاکستان ٹیم حال میں اچھا نہیں کھیلی لیکن ایک مشکل ٹیم ہے پاکستان کے بابر آزم شاہین افریدی اور نسیم شاہ بڑے کھلاڑی ہیں لیکن ہمارے پلیئرز محنت کر رہے ہیں اور بہترین پرفارمنس دے رہے ہیں اولی پوپ نے کہا کہ سری لانکا اور پاکستان کی کنڈیشن میں فرق ہے لیکن کھیلنے کے طریقے وہی ہوتے ہیں ہماری بولنگ میں رائٹ اور لیفٹ آم سپینرز ہیں ملتان کی پچھ گراسی ہے ہمارے پاس سپینرز ہیں جن کا فائدہ اٹھائیں گے اور فیلڈ کنڈیشن کے مطابق بولرز کو استعمال کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے گزشتہ سیریز جارہانہ کرکٹ کھیل کر جیتی تھی اور اس میں جیمی انڈرسن نے زبردست کردار ادا کیا تھا اب انڈرسن اور براد کے نا ہونے پر ووکس کے پاس صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا موقع ہے دوستو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا کل سے آگاز ہو رہا ہے یہ سیریز آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا بھی حصہ ہے